اعوذ باللہ السمعی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی النبی الامی العربی الہاشمیج القرشی المکی المدنیج الابتحی اتحامی والسراج المزیج الكوکب الدوریج صاحب البقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی علا محمد وآل محمد وعجل فرجهم والصلاة والسلام عن الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى ازواج الحسین وعلى اخوة الحسین وعلى اخوات الحسین الذین بدلوا مهجهم دون الحسین وعلى الارواح اللتی حلت بفناء الحسین اما بعدو فقط قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا بند قدوس ہماری اس عبادت ناقصہ کو اور ان ٹوٹے پوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مومنین و مومنات جہاں جہاں آباد ہیں خدا ان کے جان مال عزت کی حفاظت فرمائے صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے ہماری آنکھوں کو زیانت امام زمان سے منور فرمائے ہمارے آقا و مولا کو خدا ہم سے راضی فرمائے خدا آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرمائے محترم سامین و ناظرین استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے یہ جو تین روزہ گفتگو کا سلسلہ تھا اس کی یہ دوسری کڑی ہے اور آئے مبارکہ کے جو وجوب روزہ پہ دلالت کرتی ہے اسی کو سرنامہ کلام قرار دیا ہوا ہے کہ اے ایمان کتب علیکم السیام تم پہ روزے فرض کر دئیے گئے کما کتب علیلذین من قبلكم جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے لعلکم تتقون جو ریزلٹ ہے اس فرضیت سوم کا روزے کے واجب ہونے کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے اور جو وجہ ہے روزے کے وجوب کی روزے کے جو آثار مترتب ہونے چاہیے انسان پہ جس کی وجہ سے روزہ اس پہ واجب کیا گیا وہ ہے لعلکم تتقون تاکہ تم صاحبانِ تقویہ ہو جاؤ تاکہ تم متقین کی صف میں آ جاؤ اور یہاں بے جانا ہوگا کہ ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ آپ جب امیرِ کائنات کے القاب پہ نظر دوراتے ہیں تو میرے آقا کا ایک لقب ہے امیر المؤمنین یعنی علی کی امارت میں داخل ہونے کے لیے جو پری کنڈیشن ہے وہ ایمان ہے کہ اگر انسان ایمان نہ لے آئے تو وہ امیرِ کائنات کی امارت میں داخل نہیں ہو سکتا علی مؤمنین کے امیر ہے اور یہ تو ہے امارت میرے آقا کی امارت ہے کہ امیر المؤمنین ہے اہلِ ایمان ہونا پڑے گا علی کو اپنا امیر بنانے کے لیے اور امام بنانے کے لیے کہتے ہیں امام المتقین یعنی علی علیہ السلام کی امامت میں داخل ہونے کے لیے انسان کے لیے تقوی شرط رکھ دی گئی ہے امام المتقین علی متقین کے امام ہے علی غیر متقین کے امام نہیں ہے یعنی علی کی امامت کی جو شرط ہے کہ اس امامت میں داخل ہونے کے لیے جو پری ریکرزٹ ہے وہ تقوی شرط ہے کہ علی متقین کے امام ہے اور پھر جب امام مبین کی امامت میں داخل ہونے کے لیے تقوی شرط ہے تو پھر جو کتاب مبین ہے وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لئے آئی ہے یعنی اگر علی متقی کے امام ہیں تو یہ قرآن بھی اسی متقی کی ہدایت کرتی ہے یعنی خود قرآن کریم کے اگر الفاظ پر غور کریں سورہ مبارکہ بقرہ کی افتتحی آیات ہیں یہ کتاب بے شک ہے بے عیب ہے بے ریب ہے یہ کتاب اسی کو ہدایت کرے گی جو صاحبان تقوی ہوں گے اور اگر یہاں پہ جملہ آگیا تو عرض کرتا چلو کہ اگر یہ کتاب متقین کی ہدایت کرتی ہے تو غیر متقی اس کتاب سے گمراہ ہو سکتا ہے جی ہاں یوں اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجے کہ اگر قرآن غیر متقی کے ہاتھ میں آئے تو خود کچھ بمبار بنتے ہیں یزید بنتا ہے معاویہ بنتا ہے ابو بکر بغدادی بنتا ہے عمر ملون ملہ عمر لانتی بنتا ہے اگر یہ متقین کے ہاتھ میں آئے تو کربلا بپا ہوتی ہے اگر یہ متقین کے ہاتھ میں آئے تو کربلا اے کوہٹا کو دیکھ لیجے یعنی خود قرآن سے ہدایت لینے کے لیے جو شرط ہے وہ تقویٰ ہے علی علیہ السلام کی امامت میں آنے کے لیے جو شرط ہے وہ تقویٰ ہے یعنی اگر آپ کتاب خدا سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تقویٰ ہے تقویٰ لیں گے تو فائدہ حاصل ہوگا اس کتاب سے اسی طرح اگر آپ خلیفت اللہ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر خلیفہ الہی سے آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو هوا امام المتقین تو وہ متقین کے امام ہیں یعنی اس کو اب آپ دیکھیں کوریلیشن کتنا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے یہ روزہ آپ کو متقی بناتا ہے اگر یہ روزہ ایسا ہو کہ جو انسان کو متقی بنا دے تو اب کتاب کیا کہتی ہے ہدل للمتقین اب اگر روزہ رکھنے سے مجھ میں آثار تقوی پیدا ہو جاتے ہیں تو اب یہ کتاب میں لیے ہدایت بن جائے گی ہدل للمتقین کوریلیشن دیکھئے اب اگر تقوی کے آثار نمودار ہو گئے ہیں تو اب مجھے وہ خلیفہ الہی بھی فائدہ دے گا میں اس سے فیض حاصل کر سکوں گا کہ وہ امام المتقین ہے تو یعنی روزہ رأس امور میں قرار پاتا ہے کہ یہ روزہ جسم دیکھئے آپ کے جسم کو روح کے ساتھ مرتبط کرنے کے لیے آپ کے جسم کو روحانی کرنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے آپ کے اس بدن کو نورانی کرنے کے لیے یہ بدن جو مادی بدن ہے اس کو نورانی اور روحانی کرنے کے لیے ایک چیز ہے جس کا نام روزہ ہے یعنی کتنی بڑی خدا نے انسان کو صفت عطا کر دی کہ انسان مادے کو نور اور روحانی بنا سکتا ہے گوھر کیجئے میں یہ خطابت نہیں کر رہا حقیقت ہے اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس میں بہت بڑا درس ہے کہ خدا نے انسان کو اتنا بڑا اختیار اور اتنی بڑی صفت دے دی ہے کہ انسان اپنے اس مادی جسم کو روحانی اور نورانی بنا سکتا ہے اس کی میں آپ کو ایک شریعہ مثال دیتا ہوں اگر میں مر جاؤں اور مجھے دفن کر دیا جائے تو ایک سٹن پیری آفٹر ایک سٹن پیریڈ آف ٹائم چالیس سال پچاس سال 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 کے بعد آپ اسی قبر میں ایک اور مردے کو دفنہ سکتے ہیں کیوں کمیٹی میرا جسم کھا گئی ہے میرا وجود باقی نہیں رہا جسم کا تو اس لئے آپ کو روایتیں ملتی ہیں کہ قبر سے ستر ستر مردے اٹھیں گے کیوں کہ مٹی جسم کھا گئی ہے اب نیا مردہ دفن کر دیجئے ایک پیریڈ آف ٹائم کے بعد آپ قبر میں دوسرا مردہ دفن کر سکتے ہیں لیکن جو اہلِ تقویٰ ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں آپ قیامت تک نفشِ قبر نہیں کر سکتے کیوں کہ ان کا جسم نورانی ہو گیا ہے ان کا جسم روحانی ہو گیا ہے یہ ملون آلِ سعود خدا ان پر لانت کرے انہوں نے جب جنت البقی اور قبورِ آئم و اولیاء کی بے حرمتی کی تو کئی بدن سالم نکلے ہیں ہزار ہزار سال کے بعد دور کیوں جائیں ابھی یہ ملون جو آلِ سعود کے پروردہ دہشتگرد تھے آئیسس اور القاعدہ اور دائش انہوں نے جب نفشِ قبر کی ہے حجر ابن عدی کی تو جسم سالم نکلا ہے یعنی کیا معنیہ کہ انہوں نے جب خود میں تقوی پیدا کیا تو ان کا یہ ماتی جسم نورانی اور روحانی میں عائمہ اہلِ بیت کی بات نہیں کر رہا سادہ انسان جو ہم جیسے ہیں جن کی طرح ہم بن سکتے ہیں ہم حسین کے نوکر بننے کی طاقت رکھتے ہیں خدا نے یہ صلاحیت عطا کی ہوئی ہے ہم امیرِ کائنات کا نوکر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں خدا نے یہ طاقت اور یہ اختیار ہمیں عطا کیا ہوا ہے اب ہم خود نہ بنے تو یہ الہدہ مسئلہ ہے لیکن ہم ایسے بن سکتے ہیں کہ ہمارا جسم اتنا نورانی اور روحانی ہو جائے کہ کل کو اگر دو سو سال کے بعد بھی قبر نفشِ قبر ہو تو جسم سالم ہو یعنی کیا معنی اور اگر اس کو یہ ایک تو یہ شریح حوالے سے آپ کی خدمت میں بات عرض کی اگر عقلی حوالے سے دیکھا جائے موجودات کی چار قسمیں جمادات ہیں نباتات ہیں حیوانات ہیں اور پھر حضرت انسان ہیں اور یہی ترتیب ہے ان کے درجات کی کہ من الدانی الالعالی دنوف سے علوف کی طرف کہ سب سے کم درجہ جمادات کا ہے کیوں؟ اس لیے کہ جمادات میں نہ حرکت ہے نہ نشو نمہ ہے یہ پتر ہے سو سال کے بعد بھی اتنا ہی رہے گا نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا یہ پتر ہے یہاں پہ رکھیں گے سو سال کے بعد بھی یہاں پڑا ہوگا اٹھ کے وہانی چلا جائے گا اس کے بعد نباتات کی باری ہے نباتات میں حرکت نشو نمہ ہے حرکت نہیں ہے کہ آپ شیشم کا درخت یہاں لگائیں تو چہ مہینے کے بعد آئیں تو پیرسن ائرپورٹ کی پرلی طرف پہنچا ہوا اور نہیں لیکن بڑھوتری ہے نشو نمہ ہے یہ اس سے بہتر ہے حیوانات حیوانات ان دونوں سے بڑھ کے ہیں کہ حیوانات میں نشو نمہ بھی ہے حرکت بھی ہے آپ ایک جانوار کو یہاں چھوڑیں پانچ منٹ کے بعد کہیں اور ملے گا نشو نمہ بھی ہے اور اس میں حرکت بھی ہے اس کے بعد انسان اشرف المخلوقات ہے کیوں؟ حالانکہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو جانوار میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی نشو نمہ کرتے ہیں بڑھتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں اور حرکت بھی ہے یعنی اس پہ اس پہ غور تفجہ فرمائیے کہ ہم میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی بڑھتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہے پھلتا پھولتا ہے وہ بھی نشو نمہ کرتے ہیں ہم بھی نشو نمہ کرتے ہیں ہم میں بھی حرکت ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اگر کوئی بلی ہے تو وہ بلی ہی رہے گی وہ اگر سو سال بھی زندگی پا جائے بلی رہے گی شیر شیر رہے گا یہ ہمارے پاکستان میں چیزیں رائے جائیں کہ بلی کو شیر بنا دیتے ہیں تو شیر کو کچھ اور بارالخیر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ انسان میں خدا نے یہ صفت رکھی ہے کہ وہ چاہے تو جانوروں سے بتر ہو جائے چاہے تو ملع اعلیٰ تک اپنی پہنچ بنا لے اپنی رسید بنا لے کیا مانا کہ خدا نے انسان کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ چاہے تو جانوروں سے بتر ہو جائے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ چاہے تو انعم یعنی چوپائیوں سے بتر ہو جائے اور چاہے تو اب قرآن کریم میں دیکھ لیجئے حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شاہ ام مذکورہ پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے اس کو سمیع بصیر بنا دیا حدیناہ السبیل اس کو ہم نے رستہ بتا دیا اما شاکرن و اما کفورہ اس کی مرضی ہے کہ شکر گزار بن جائے اس کی مرضی ہے کافر بن جائے اب اگر کفران کرے گا تو جانوروں سے بتر ہے اور اگر شاکر انسان بنے گا تو فرشتوں سے بہتر ہے یعنی انسان کو خدا نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اپنی جنس بدل سکتا ہے وہ انسان سے ہیوانوں سے بتر بھی ہو سکتا ہے وہ انسان سے فرشتوں سے بہتر بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ طاقت یہ ملکہ یہ قدرت انسان کو خدا نے عطا کی ہے تو اس کا یعنی آپس میں کو ریلیشن ہے کہ تقوی اختیار کیجئے تقوی اختیار کریں گے تو جو ایونیو ہے خدای ایونیو ہے جو توہیدی خیابان ہے آپ اس پر سفر کر سکتے ہیں اب اس خیابان توہید میں جتنے منافع ہیں وہ سمیٹ سکتے ہیں جتنی برائیاں اسے بچ سکتے ہیں یہ یہ خدا نے انسان کے لیے یہ رستہ متعین کیا ہے کہ کما کتب علا الذین من قبلکم لعلکم تتکون کہ تم صاحبان تقوی ہو جاؤ اور پھر اسی روزے کے متعلق یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی حدیث قدسی ہے کہ اصوم لی و انا اجزی بهی یہ روزہ میرے لیے ہے خدا نے قدوس فرما رہا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا تو کیا نماز کسی اور کے لیے ہے زکاة کسی اور کے لیے ہے جہاد کسی اور کے لیے ہے حج نعوذ باللہ کسی اور کے لیے ہے نہیں تو پھر روزے کو کیوں خاص کیا اصوم لی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی و انا اجزی بهی میں ہی جزا دوں گا اور یہاں جب خدا کہتا ہے کہ میں ہی جزا دوں گا تو وہ خدا کے مطابق جزا ہے مثلا میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ کام کریں تو میں آپ کو انعام دوں گا میرا انعام شاید پانچ ڈالر ہو میری حیثیت جو ہے شاید حیثیت بڑی ہو کسی کے تو وہ سو ڈالر ہو انعام اگر کسی کی حیثیت بہت بڑی ہو ہزار ڈالر ہو یعنی جس طرح مرتبہ بڑھتا جاتا ہے حیثیت بڑھتی جاتی ہے جزا بھی بڑھتی جاتی ہے آپ ایک بلینئر سے توقع نہیں کرتے کہ وہ ایک ڈالر دے گا اور ایک مجھے سے آدمی سے یہ توقع نہیں کرتے کہ یہ لاکھ ڈالر دے گا یعنی حیثیت دیکھتے ہیں خدا کہتا ہے وہ انا اجزی بهی میں اس کی جزا دوں گا اب خدا کے مرتبے کو بھی دیکھتے جائیے اور جزا کا بھی اندازہ لگاتے جائیے کہ جزا اس جب خدا یہ فرماتا ہے کہ میں جزا دوں گا تو اس کا معنی کیا ہے اور پھر کیوں روزے کو خاص کیا کیوں نہ کہا الصلاة اللی وانا اجزی بهی الحج اللی وانا اجزی بهی فی الحقیقہ تو یہ ساری خدا کے لیے ہیں عبادتیں کوئی عبادت غیر خدا کے لیے نہیں ہے عبادت غیر خدا کے لیے ہے ہی نہیں عبدیت خدا کے لیے ہے تو کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اب خود اپنی زندگی پر نظر دھوڑائیے ایک آدمی کام کرتا ہے کہ آپ آفیسر ہیں ایک آدمی کام کرتا ہے آپ پیسے والے ہیں آپ کے لیے وہ کوئی کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے آپ کا بات مانتا ہے آپ اس کے آفیسر ہیں آپ اس کے باس ہیں یہ باس تو وہ آپ کی بات مان رہا ہے آپ پیسے والے ہیں آپ کی بات مان رہا ہے آپ صاحب اقتدار ہیں اس کے بات مانی یہ کہا کہ آپ کچھ بھی نہ ہو نہ وہ اس کو پتا ہو کہ آپ زمیندار ہیں نہ اس کو پتا ہو کہ آپ جاگردار ہیں نہ اس کو پتا ہو کہ آپ صاحب اقتدار ہیں اور وہ آپ کے لیے خالصتا کام کرے کہ اس میں آپ کو لطف آئے گا کہ جو خلوص کے ساتھ آپ کے لیے کام کر رہا ہے کوئی اس کو علم نہیں ہے کہ یہ کون ہے مثلا آپ اربعین پہ تشریف لے جاتے ہیں زیارتوں پہ یا مجال اس میں اپنی یہاں حسینیات میں اور زینبیات میں جب آپ بارگاہ میں جاتے ہیں مجلس کے لیے ایک آدمی آپ کی خدمت کرتا ہے ہی ڈونٹ نو یو وہ آپ کو نہیں جانتا لیکن آپ کی خدمت کرتا ہے تو وہ کتنا لطف آتا ہے کہ یار یہ خالص و مخلصانہ خالصانہ خدمت کر رہا ہے ظاہر ہے جو خالص چیز ہو اس کا لطف ہے اپنا لطف ہے اس کا تو اب یہاں کا اسمولی یہ روزہ میرے لیے ہے آخر کون سی چیز ہے جو روزے کو ممتاز کر دیتی ہے دیگر عبادات سے ماں بہل امتیاز کیا ہے یعنی کون سی چیز ہے جو روزے کو دیگر عبادات سے جھدہ کر دیتی ہے کہ خدا و اندر قدوس فرماتا ہے وہ آنا اجزی بہی میں ہی اس کی جزا دوں گا کیوں اس لیے کہ میں اگر ابھی میں اس وقت بھی انشاءاللہ خدا اس کام کو عبادت میں شمار کرے یہ بھی انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگا میں آپ سے بات کر رہا ہوں قرآن کریم کی حوالے سے اہلی وید کی حوالے سے عبادات کی حوالے سے عمل ہے عبادت ہے لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں اگر کوئی باہر سے بھی مجھے دیکھے ہوگا کہ مولی صاحب ہے اور مجلس پڑھا ہے عبادت ایسی ہے کہ نظر آ رہی ہے آپ بھی دیکھ رہے کہ امامہ باقبہ پہن کے قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کر رہا ہے نماز پڑھنے لگوں ابھی اگر نماز پڑھنے لگوں رکوع و قیام و سجود و قرود کروں گا معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے حج کرنے جاؤ احرام باندھا وہ معلوم ہے کہ حج کر رہا ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب تک انسان کسی کو بتائے نہیں تب تک نہیں معلوم پڑھتا کہ یہ شخص عابد ہے عبادت کر رہا ہے یا رہا ہے ایسی شکل بنا لیتے ہیں بغیر روزے والے جو مجھ جیسے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے ان کا روزہ سب سے لمبا ہے ان کا روزہ سب سے سخت ہے یعنی نہیں معلوم پڑھ سکتا کہ بھوکا ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم پڑھ سکتا کہ روزے سے ہے یا نہیں ہے اور فقط یہ ہی نہیں ہے میں اس سے آگے بھی ایک جملہ عرض کروں گا یہ ہم جیسے بدبخت ہیں کہ وہ پھر مجھ جیسے وہ سیلفی لیتے ہیں سہری اور افتاری کے ساتھ اور درمیان میں وہ میسیج بھیجتے ہیں کہ روزہ بہت لگ رہا ہے آغا لگ رہا ہے تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے روزے میں تو فلسفہ یہ تھا کہ خالص ہو خالصانہ مخلصانہ خدا کے لیے کہ خالص تھا خدا کے لیے نہیں معلوم حتی کسی کو نہیں معلوم پڑھ سکتا کہ یہ شخص روزے سے ہے یا نہیں ہے یعنی کبھی کبھی ہم اپنی عبادت کو اس طرح ضائع بھی کر دیتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں اگر خدا نغازہ شکوا کرنا ہی ہے بھوک پیاس کا تو خدا سے کیجئے اپنی عبادت کو ضائع نہ کیجئے یعنی یہ وجہ ہے کہ اسی لیے آپ روایت میں دیکھتے ہیں اور یہاں یہ ایک حوالے سے فضیلت کا جملہ بھی ہے جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے لیے کہ جب مظلوم کربلا آخری ودا کے لیے آئے یا ایک مقام بھی لکھا ہوا ہے کہ شب عاشور کے وسائع میں سے ہے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کو کہا کہ مجھے نماز شب میں نہ بھولنا لا تنسینی مجھے مت بھولنا فی صلات اللہ نماز شب میں کیوں مظلوم کربلا جناب سیدہ زینب کو نماز شب کی کیوں وسیعت فرما رہے ہیں کہ زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا اس لیے کہ نماز شب ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ نماز شب وہ عبادت ہے کہ بی بچے سوئے ہوئے ہیں دو صحباب سوئے ہوئے ہیں گھر والے سوئے ہوئے ہیں نوبیڈی نوز آپ اٹھتے ہیں اور جا کے مسلح عبادت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں زہر کی نماز میں جائیں ہر کوئی نماز پڑھا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ جاگ رہے ہیں پیک آرز ہیں فجر کی نماز پڑھے ہیں لوگ جاگ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں مغرب کی نماز پڑھے ہیں ابھی لوگ سوئے نہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ نماز شب وہ وقت ہے کہ اہل خانہ کو بھی علم نہیں ہے اور ایک شخص یا ایک خاتون اٹھتی ہیں اور مسلح عبادت پہ چلی جاتے ہیں خالصاً خدا کے لیے ایک اس کا مفہوم یہ ہے دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو زاکرین و وارزین بیان کرتے ہیں کہ چونکہ جناب زینب علیہ کی نماز شب ایسی نماز نماز شب تھی کہ جو کائنات میں کسی نے ادا نہیں کی کونسی نماز شب ہوگی جو بے پالان کے اونٹوں پہ پڑی گئی ہوگی تو اس وجہ سے بھی جناب سیدو شہدہ صلی اللہ علیہ نے جناب زینب صلی اللہ علیہ کو سیدو شہدہ صلی اللہ علیہ نے جناب زینب صلی اللہ علیہ کو کہا کہ مجھے نماز شب میں نہ بھولنا یعنی یہ ایک ایک ریزمبلنس ہے نماز شب کی روزے کے ساتھ کہ روزہ شکل سے نہیں پتا چلتا کہ مولی صاحب بھوکے پیاسے ہیں روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا اسی طرح نماز شب رات کے اس پہر میں اٹھ کے نماز پڑھنی ہے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو یعنی یہ ایک ریزمبلنس ہے نماز شب میں اور روزے میں اس کے بعد خود روزے پہ اگر آپ اس کو دیکھئے کہ کس طرح تقوی تقوی کا کیا مفہوم ہے روزہ کس طرح سے آپ کی تربیت کرتا ہے کہ مثلا خود یہاں پہ بھی جانور اور انسان میں فرق ہے جانور جب کسی چیز کا ارادہ کر لیے تھا بدل نہیں سکتا اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہے اس کے پاس یہی وجہ ہے کہ اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو پروسیکیوشن ہوگی مجھے سزا ملے گی لیکن اگر ایک جانور کسی انسان پہ حملہ کر کے اس کو مار دیتا ہے تو اس کو پروسیکیوٹ نہیں کریں گے آپ نے کسی شہر کو عدالت میں پیش ہوتے نہیں دیکھا کہ اس کے دلائل دیے جائیں کیوں اس کو خوف محسوس ہوا اس نے یہ ذہن میں سوچا کہ اس شخص پہ میں حملہ کروں اب وہ اس سے ارادے کو بدل نہیں سکتا وہ حملہ کر دے گا اس کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہے دودھ پڑا تھا بلی کو بھوک لگی دودھ پہ نظر پڑی اسے کہا میں پیوں گی اور پی گئی وہ اچھائی برائی کی تمیز نہیں کر سکتی کہ مولوی شیرازی کے بچوں کا دودھ ہے یا فلاں کا دودھ ہے نا پی گئی انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان اچھائی برائی کی تمیز کر سکتا ہے ایک والٹ پڑا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں پیسے ہیں لیکن اچھائی اور برائی کی تمیز مجھے روکے گی کہ اس کو میں اٹھاؤ کسی کے گھر میں گیا ہوں کوئی چیز پسند آ گئی ہے یہ اچھائی اور برائی کی تمیز مجھے روکے گی کہ میں وہ چیز اٹھا کے چوری کر لوں یہ ہے انسان اور جانور میں فرق کہ انسان اپنے ارادے کو اچھائی اور برائی کی بنیاد پہ بدل سکتا ہے جانور اپنے ارادے کو اچھائی یا برائی کی بنیاد پہ نہیں بدل سکتا اب اگر کسی کو گناہ کے لیے دل کرے اور وہ گناہ کے موقع پہ اپنے ارادے کو نہ بدل سکے تو وہ جانور سے بہتر ہیں اور اگر انسان گناہ پہ قادر ہو اور اچھائی برائی کو سمجھ کے خدا کی تابداری میں اس گناہ سے ہاتھ کھینج لیتا ہے تو فرشنوں سے بہتر ہے فرق یہی ہے انسان اور جانور میں کہ اگر انسان بھی گناہ پہ قادر ہو کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو جانوروں کی طرح ہیں اولائی کا کل عنام بلہم ازلو سبیلا چوپائیوں سے بہتر ہیں کہ چوپائی کو تو یہ یہ صلاحیت ہی نہیں دی گئی تھی کہ وہ اچھائی اور پروز اینڈ کونز کو پرکتا کہ پروز کیا ہے کونز کیا ہے تو میں کروں یا نہ کروں اس کو تو یہ صلاحیت ہی نہیں بخشی تھی ایک کو صلاحیت بخشی ہے اور اس نے جانوروں والی حرکت کیا تو اولائی کا کل عنام بلہم ازلو سبیلا کہ تیرے پاس صلاحیت بھی تھی اور تُو نے جانوروں والا عمل کیا تو تُو جانوروں سے بھی بہتر ہے کمتر ہے یعنی یہ فرق ہے کہ آپ اپنے ارادے کو بدل سکتے ہیں اور یہی روزہ ابھی میں چلا جاؤں وہاں nobody is here کوئی نہیں ہے کوئی نہیں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں مجھے روکنے والا کوئی نہیں مجھے ٹوکنے والا غزہ پڑی ہوئی ہے پانی پڑا ہوا ہے کھانا پڑا ہوا ہے آپ جاتے ہیں واش روم میں جاتے ہیں کچن میں جاتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا آپ روزے سے ہوتے ہیں پیاس بھی لگی ہوئی ہوتی ہے آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی ہوتی ہے بہت آپ نہیں کھاتے آپ پانی نہیں پیتے یہ ہے انسان اس کو کہتے ہیں انسان کہ جو تابع مولا ہو جائے جو مولا کی تابعیت میں اس کے حکم کو بجا لائے یہ فرق ہے انسان اور جانور میں فرق یہ ہے امتیاز یہ ہے انسان کے پاس کہ انسان اچائی اور برائی کو پرک کے اپنے فیصلے کرتا ہے اور یہ لعلکم تتقون کا معنی بھی یہی ہے کہ صاحبانی تقون خود تقوی کیا ہے یعنی آپ قرآن کریم میں سترہ مرتبہ لفظ تقوی استعمال کیا گیا اور جو تقوی کے مشتقات ہیں یعنی تقوی سے جو الفاظ بنے ہیں وہ تقریباً دو سو مرتبہ سے زیادہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ ان یتڈک اللہ یعنی تقوی 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 یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو ذالکالکتاظر متقیم کی ہدایت کے لئے کتاب ہے اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو یعنی تقوی 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 تو یہ تقوی ہے کیا تقوی کے ایک معنی وقایہ سے ہے بچانا خود کو کسی چیز سے بچا لینا اور جو امیر کائنات نے تقوی کی دیفنیشن بتائی ہے واقعا وہ بے نظیر ہے فرمایا کہ خدا جس چیز سے روکے اس سے رک جانا اور خدا جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کرنا یہ تقوی ہے سمپل بڑی آسان ترین دیفنیشن خدا جس چیز کا حکم دے وہ کر دیجئے جسے روکے اس سے رک جائیے یہ تقوی ہے اچھا لیکن یہ جو معنی آپ شیعہ سنی تراجم اٹھا کے دیکھ لیجئے یا ایوہ الذین آمنت تقو اللہ اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو کیوں ڈرو بھئی خدا سے ڈرو کیا معنی خدا سے ڈرو اور پھر ایک اور بہت خوبصورت آیت کا ٹکڑا ہے میں زمدن یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں کہا یا ایوہ الذین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لے آؤ یہ کیا معنی ہے یہ کون سا مقام ہے کہ جہاں اہل ایمان کو ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو آمنو اے اہل ایمان لوگوں میں معروف کر دیا ہے کہ تم اہل ایمان ہو یہ جو اب آقابان ماما پہن کے بیٹھا ہے یہ مومن ہے آپ سب حضرات یہی کہہ رہے ہوں گے کہ مولی صاحب مومن ہیں کہا کہ میں نے اپنی کرم اور اپنی رحمت سے تمہیں مومن معروف کر دیا اب حقیقت میں بھی ایمان لے آؤ اب دردر پہ نہ جھکو میرے ہی در پہ جھکو میں نے لوگوں میں تمہاری تعریف یہ کر دیا ہے کہ تم اہل ایمان ہو یا ایوہ الذین آمنو آمنو ایمان لے آؤ یعنی یہ خدا کی خدا کی اس کرم پہ اگر ہم نظر دوڑائیں ٹائم نہیں ہے کہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اسی کا شکر ادا کرتے کرتے اگر ہم ساری زندگی گزارتے ہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا جو دعا کمیل فراز ہے ایک دعا کمیل میں وَكَمْ مِنْ قَبِيْحَنْ سَتَرْتَ کتنی میری برائیاں جن پہ تُو نے پردہ ڈال دیا وَكَمْ مِنْ سَنَائِنْ یہ والے جملے مجھ جیسے کوئل عرضہ دیتے ہیں وَكَمْ مِنْ سَنَائِنْ جَمِيلٍ لَسْتُوْ أَحْلٍ لَهُ نَشَرْتَ یہ ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا وَكَمْ مِنْ سَنَائِنْ سَنَائِنْ خُبِي کم مِنْ سَنَائِنْ کتنی خُبیاں ہیں کتنی خُبیاں ہیں وَكَمْ مِنْ سَنَائِنْ جَمِيلٍ بِہترین خُبیاں لَسْتُوْ أَحْلًا لَهُ میں ان کا اہل نہیں ہوں مجھ میں وہ خوبیاں نہیں ہیں وَكَمْ مِنْ سَنَا اِن جَمِيلٍ لَسْتُ أَحْلًا لَهُ میں اس کا آل نہیں ہوں مجھ میں وہ خوبی نہیں ہے نشر تا دونے لوگوں میں پھیلا دی یہ ہے وہ مقام کہ جہاں خدا اندر قدوس فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے لوگوں میں یہ معروف کر دیا ہے کہ یہ نمازی ہے میں نے لوگوں میں یہ معروف کر دیا ہے روزہ دار ہے میں نے لوگوں میں یہ معروف کر دیا ہے کہ سخی ہے میں نے لوگوں میں یہ معروف کر دیا ہے کہ تم سچے ہو آمینو اب عمل بھی کرو اس پہ کہ جو مجھ میں ہیں ہی نہیں تو انہیں لوگوں میں مشہور کر دی ہیں یعنی یہ خدا بند قدوس کا ایک بہت بڑا احسان ہے وَإِلَّا اگر ہمارے چوبیس، چھتیس، اٹھالیس گھنٹے گزشتہ جو ہم نے سوچا اور جو ہم نے کیا وہ اگر لوگوں پہ ظاہر ہو جائے تو خدا خبر دنیا میں کوئی کسی پہ اعتماد ہی نہ کرے وَكَمْ مِنْ ثَنَاءِنْ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلِ اللَّهُ نَشَرْتَ تو یہاں پہ کہا کہ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّهُ خدا سے ڈھرو کیوں ڈریں نعوذ باللہ من ذالک کیا خدا ڈراؤنی چیز ہے خدا سے کیوں ڈریں میں کیوں ڈروں خدا سے خدا رحیم ہے خدا کریم ہے خدا غفار ہے خدا رزاق ہے خدا علم دینے والا ہے خدا انیس ہے اس کا جس کا کوئی انیس نہیں خدا بغیر مونس کے مونس ہے کیا مانا کیوں ڈروں میں خدا سے اللہ یعنی آپ خود اندازہ لگائیے خوف موزی سے ہوتا ہے کہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہو جو چیز اس سے آپ کو خوف آتا ہے صاحب ہے ڈس سکتا ہے موزی ہے خوف آئے گا اننون کا خوف ہوتا ہے جس کا علم نہ ہو اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں اچھا ایک تیسری قسم بھی ہے خوف کی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے آپ اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہوں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ماں سے ڈر لگتا ہے ماں خوفناک ہوتی ہیں ہاں کچھ ماں ہوتی ہیں بہت خوفناک ہوتی ہیں لیکن بہرحال 99% اس طرح بات نہیں ہے ماں سے خوف نہیں آتا ماں سے محبت ہوتی ہے نہیں ماں سے خوف بھی ہوتا ہے ماں سے ڈر لگتا ہے نا نہیں مولانا ڈر نہیں لگتا ہمیں تو محبت ہے نہیں نہیں ڈر بھی لگتا ہے وہ کیا ڈر ہے وہ ماں کی ناراضگی کا خوف ہے محبوب خوفناک نہیں ہوتا محبوب کی ناراضگی خوف زدہ کر دیتی ہے اگر اس اس مفہوم کو ہم سمجھ جائیں تو مجھ جیسے طالب علموں کے لیے تقویٰ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا یا ایوہ الذین آمنو تقو اللہ اے اہل ایمان اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرو جس سے جتنی زیادہ محبت ہو اس کی ناراضگی کا خوف بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اور پھر دیکھئے کہ آپ کے اور میرے محبوب کون ہیں میرے بچے محبوب ہیں تین سال کا بچہ ہے دو سال کا بچہ ہے چار سال کا بچہ ہے نانسنس کہہ رہا ہے باپ کو کہہ رہا ہے کہ سواری بنو میری باپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ کرو باپ کو کہہ رہا ہے وہ کرو نانسنس کام کہہ رہا ہے اور باپ جو پڑھا لکھا ہے جہاں دیدہ ہے وہ وہ کام کیے جا رہا ہے میں اسے پوچھوں کہ بھئیہ یہ تو بچہ تو بچگانہ باتیں کر رہا ہے تو تم اس کے کیوں مانے جا رہے ہو یہ باتیں جو کہ بظاہر ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بیکار کی چیزیں ہیں کہا کہ نہیں مولانا میں اپنے محبوب کی ناراضگی سے گھتا ہوں یہ بچہ یہ بچی میں اس کو محبت کرتا ہوں یہ اب جو کہے گی یہ میری بیٹی یا میرا بیٹا میں اس پر عمل کروں گا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے یعنی محبوب کی ناراضگی کا خوف ہے ماں سو اوری رات ماں کے سرانے کھڑا رہے گا کہ کہیں ماں ناراض نہ ہو جائے بلائے اور میں نہ پہنچ سکوں ناراض نہ ہو جائے معبوب کی ناراضگی کا خوف ہاں اب بات کو سمجھئے یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ اے اہل ایمان کائنات میں تمہیں خدا سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر یہ تقوی کا تقوی کا اگر مفہوم اس طرح سمجھیں تو لطف آ جائے گا یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ اے اہل ایمان کائنات میں تمہیں خدا سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہونی چاہیے کائنات میں تمہارا سب سے زیادہ محبوب ذات خدا ہونی چاہیے خدا کی محبت میں اے اہل ایمان غرق ہو جاؤ اب جب خدا تمہارا محبوب بن جائے گا جب خدا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو اب کیا ہوگا اب یہ بھوک بھوک نہیں لگے گی اب یہ پیاس پیاس نہیں لگے گی اب یہ مشکل مشکل نہیں لگے گی پھر حسین جیسا بھائی شہید ہو جائے گا انہوں محمد جیسے بیٹے شہید ہو جائیں گے ابباس جیسا بھائی مارا جائے گا تو چونکہ محبوب خدا ہے تو یہ ساری قربانیاں دے کے زبان پہ لفظ آئیں گے مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا میں نے سوائے جمال کے کچھ نہیں دیکھا کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کی بارگاہ میں قربانی دینے سے جو انسان کو سکون ملتا ہے وہ کوئی نہیں ملتا ہم حقیقی محبوب تک نہیں پہنچ پا رہے ہم محبت کی حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے جب وہ محبوب بن جاتا ہے تو ایک بہن کے جس کے سر پہ ردہ نہ ہو جس کے بھائی بیٹے بھتیجے قتل ہو جائیں وہ حسین جیسے بھائی کا لاشا ہاتھ پہ اٹھا کے کہتی ہے اللہم تقبل منا حاضر قربان یہ ہے محبت خدا کہ حسین کا لاشا ہاتھوں پہ ہو حسین جیسے نام آئے تو ہمارے دل کٹتے ہیں لیکن جو وہاں پہ موجود ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ چونکہ محبت خدا ہے تو اب حسین کی قربانی کو بھی راہ خدا میں اللہم تقبل منا حاضر قربان یا ایوہ الذین آمنون کا معنی یہ ہے اے اہل ایمان خدا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ اے اہل ایمان خدا کو اپنا محبوب بنا لو اور پھر آپ دیکھئے روزے کے بارے میں کہا ہوا ربیع القرآن خطبہ شعبانیہ مناجات شعبانیہ ہوا ربیع القرآن قرآن کی بہار کا مہینہ ہے کیوں قرآن کی بہار کا کیوں مہینہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں especially who are living abroad جو آپ میں سے باہر رہ رہے ہیں نا باہر کے ملکوں میں ان کے لئے عرض کر رہا ہوں آپ کی کسی محبوب ہستی کا آپ کی والدہ کا آپ کی بیٹی کا آپ کے بیٹے کا آپ کے بابا کا آپ باہر رہ رہے ہیں آپ کے بابا آپ کی ماں خدا نہ کرے کہ دور ہوں آپ اکٹھے ہوں لیکن اگر وہ پاکستان میں آپ باہر ہیں آپ کی والدہ نے آپ کو کوئی ٹیکس میسیج بھیجا آپ کی والدہ نے آپ کو کوئی وائس میسیج بھیجا آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ لکھ کے بھیجا آپ کی والدہ نے آپ کو خط بھیجا فطرت انسانی ہے اس ایک خط کو کتنی دفعہ پڑھے گا انسان اور ہر دفعہ نئی چاشنی اس میں سے محسوس کرے گا کیوں کہ محبوب کے قلم سے لکھا گیا ہے وہ اس میسیج بار بار سنیں گے عجیب سا میسیج ہے کیا حال ہے بیٹا کدھر ہو تو کھانا کھایا یا نہیں کھایا بار بار سنے گا کیوں محبوب کی آواز ہے ماہ رمضان ربیع القرآن ہے محبوب کی کلام کو پڑھئے اگر خدا سے محبت ہو جائے تو قرآن واقعا ربیع القرآن ماہ رمضان بن جاتا ہے کہ وہ محبوب کہ جس کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے اس کی خطہ آپ کے پاس ہے اس کی تحریر آپ کے پاس ہے اس کی کلام آپ کے پاس ہے اب آپ اگر قرآن کریم کی ایک آیت کو ہزار مرتبہ پڑھیں گے محبت خدا میں مبتلا ہیں تو وہ آیت ہر دفعہ نئے معنی لے کے آئے گی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا کہا کہ مجھے قرآن کی تعلیم دیجئے ایک صحابی کے ذمہ لگایا کہ اس کو قرآن کی تعلیم دوست نے ایک آیت پڑھائی کہا کہ تمام تمام مذہب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے محبوب کا ایک جملہ محب کی حیات کو بدل دیتا ہے اگر محب حقیقی ہو اگر عاشق حقیقی ہو ایک جملہ محبوب کے لبوں سے نکلا ہوا ایک جملہ زندگی بدل دیتا ہے جناب زہر ابن قیم کو دیکھ لیجئے کہ جب مظلوم کربلا کو اپنا محبوب بنایا اور جب عاشق حسین بنے ایک جملہ نے زندگی بدل دی وہ زہر جو عثمانی تھے حسینی ہو گئے وہ زہر سب سے جیدار ہو کے لڑنے لگے یہ محبت کا تقاضہ ہے یعنی یا ایوہ اللہ دین آمنت تقل اللہ اے اہل ایمان خدا سے محبت کرو اے اہل ایمان خدا کی محبت میں مرتلا ہو جاؤ اے اہل ایمان خدا کو اپنا محبوب بنا لو جب تم خدا کو اپنا محبوب بنا لوگے تو پھر نافرمانی نہیں کرو گے جب خدا کو اپنا محبوب بنا لوگے تو پھر اس کے رستے میں زہمت اٹھانے میں لذت ملے گی ایک بچہ ہے کل خدا خبر آپ کا تابدار نکلتا ہے یا نہیں نکلتا آپ کا نافرمان نکلتا ہے یا تابدار نکلتا ہے نہیں معلوم لیکن چونکہ آپ کو اس سے محبت ہے اس کی باتوں پر آپ عمل کر کے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں اس کے لیے مسیبت اور مشکل اٹھا کر آپ سکون محسوس کرتے ہیں تو جب اس کو محبوب بنا لیں تو اس کے رستے میں کچھ بھی پھر ہو جائے اور پھر صرف یہی نہیں ہے کمال یہ ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی پڑتی ہے لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے محبت تم کروگے مدد محبوب کرے گا یعنی یہ کائنات سے جدا ہیں جو قوانین ہیں خدا بند قدوس اور اہل وید کے سبحان اللہ کہ یہاں محبت مسیبت اٹھاتا ہے وہاں محبوب آپ کی مدد کرتا ہے اور یہ آیات بہت ساری اکٹھی کی تھی لیکن میں ایک ہی آیت کی طرف چکے میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً گیارہ بج کے تین منٹ پر شروع کیا تھا تو گیارہ بیالیس ہو گئے ہیں چالیس منٹ تقریباً ہو چکے ہوئے ہیں کہ فرمایا اب یہ جہاں بھی تقوی کا بات آئے تو ذہن میں ذہن میں سوچئے محبت کا جو تقوی اختیار کرے گا خدا وہ جو اس کا محبوب ہے وہ اس کے لیے مخرج بنائے گا مطلب اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے یہ درس ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس پہ سوچئے یہ جو بات ہے اور آیتِ قرآنی ہیں اس پہ سوچئے کچھ دیر دو یا تین منٹ بس اسی آیت پہ اگر سوچ لیجئے بہت ساری چیزیں آپ کے جو میرے ذہن کی سطح پست ہے آپ کے اذان کی سطح بلند ہے آپ تو وہ مطالب سمجھ میں آئیں گے جو شاید میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ جو تقوی اختیار کرے گا يَجْعَلْ لَهُ اس صاحبِ تقوی کے لیے خدا بنائے گا یہ جیسے مسجد، ممبر، مشرق، مغرب اس میں زمان اور اس میں مکان مخرج نکلنے کی جگہ خروج کی جگہ جیسے ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے آپ ہالز میں جائیں تو وہاں ایگزٹ لکھا ہوا تھا کہ جہاں سے نکلنے کی جگہ ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ میں اس کے لیے نکلنے کی جگہ بناوں گا اللہ اکبر اور اس کو اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو ایک چیز ہے ایگزٹ سٹریٹیجی کے نام سے بلینز آف ڈالرز کا ایڈوکیشنل سسٹم ہے کہ جو صرف یہ پڑھاتا ہے کہ ایگزٹ سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک کام میں وارد ہوئے ہیں کامیابی ناکامی بات کی بات ہے اسے نکلنے کا رستہ آپ نے رکھا یا نہیں رکھا جو بہترین جنرل ہوتا ہے وہ جب حملہ کرتا ہے تو بھاگنے کا رستہ بھی نکلنے کا رستہ بھی رکھتا ہے کہ باعزہ طریقے سے نکل آئے کہیں سارے قید نہ ہو جائیں کہا یا جعل لہو مخرجا تم تقوی اختیار کرو میں تمہارے لیے ایگزٹ سٹریٹیجی بناوں گا اور خدا جب ایگزٹ سٹریٹیجی بناتا ہے تو وہ فلالس ہوتی ہے آپ کو یعنی کیا مانا خدا کہنا یہ چاہتا ہے جب تم میری محبت میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر ڈرنا نہیں جو بھی حالات ہو جتنا بڑا ظالم سامنے کیوں نہ آ جائے جتنا بڑا جابر سامنے کیوں نہ ہو جتنے حالات مشکل کیوں نہ ہو یجعل لہو مخرجا ہم تمہارے نکلنے کی جگہ بنائیں گے تم پرواناوار اس کاؤز پر ڈٹ جانا ہم تمہارے نکلنے کی جگہ بنائیں گے اور فقط یہی نہیں دوسری جو انسان کو خوف ہوتا ہے ایک یہ کہ میں اس کام میں چلا گیا تو کیا ہوگا دوسرا گر چلا گیا تو بھوکا مار جاؤں گا وَيَرْزُقُهُ اور وہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو ہم رزق دیں گے من حیث لا يحتسب کہ جس سے اس کو گمان ہی نہیں ہوگا جہاں سے یعنی اگر خدا کی راہ میں انسان خالصانہ وارد ہو جائے تو نہ اس کو خوف آنا چاہیے نہ اس کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کھاؤں گا کہاں سے روزی روٹی بند ہو جائے گی جاب ہے تو بزنس ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے نا یجعل لہو مخرجہ ہم نکلنے کی جگہ بنائیں گے تمہیں بے عزت نہیں ہونے دیں گے تمہیں بے توقیر نہیں ہونے دیں گے وَيَرْزُقُهُ مِنْحَيْسُ لَا يَعْتَسِبُ اور تمہیں وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہیں گمان ہی نہیں ہوگا ایک دفعہ محبت تو کر کے دیکھو دنیاوی معبوب بنا کے دیکھو یہ خدا کو بھی محبوب بنا کے دیکھو اور پھر یہ دیکھئے کہ اسی کو اسی کو چونکہ مشکل ہے it's obvious anyone can understand it کہ خدا سے محبت ہماری آنکھیں بصیرت کی ویسی نہیں ہیں بصیرت دل کی آنکھ بصارت سر کی آنکھ بصیرت ایسی نہیں ہے کہ خدا کو درک کریں بصیرت ایسی نہیں ہے کہ خدا کی محبت میں مبتلا ہو تو خدا وند قدوس نے اپنے نمائندے بیجے کہ ان کی محبت تمہیں میری محبت تک لے آئے گی بس تمام ہو گیا تقریباً تیر تالیس منٹ ہو گئے میں پانچ منٹ زیادہ آپ کو زامد نہیں دوں گا آخری جملہ ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اس حوالے سے ماہ مبارک رمضان میں وارد ہوں تو انشاءاللہ آپ وہ کچھ نہ کچھ جو صفرہ خدا وندی سے کچھ نہ کچھ ہم انشاءاللہ چک سکیں گے نمائندے بیجے ان کی محبت میں مبتلا کیا آپ کو مظلوم کربلا سے محبت ہے آپ کو علی مرتضی سے محبت ہے آپ کو سید الشہدہ سے محبت ہے اور اس محبت کا اظہار آپ کیا کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے زیارات میں آپ کہتے ہیں بے ابی انت و امی بے ابی انتم و امی جب یہ کی زیارت پڑھیں تو بے ابی انتم و امی میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اے حسین آپ پر یہ ساری محبت کا سلسلہ ہے بس یہ آخری آخری نکتہ ہے اور میں آپ کی زامتوں کو تمام کرنے لگا ہوں بے ابی انت و امی میرے ماں باپ قربان ہو جائیں تجھ پر اے حسین ابن علی بے ابی انتم و امی اے رسول و آل رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں کیا مرنا اللہ اکبر ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں بے ابی انت و امی اے حسین مظلوم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا معنی اس کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز اور کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس پر ماں باپ کو قربان کیا جا سکتا ہو سوائے محمد و آل محمد کے کائنات میں کوئی چیز نہیں جس پر انسان اپنے ماں باپ کو قربان کر دے سوائے محمد و آل محمد اس کا یہ معنی بے ابی انت و امی بے ابی انت و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اور پھر صرف یہی نہیں ہے ماں باپ کیوں قربان کر رہا ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں بے ابی انت و امی میں آخر کیا یقین دلانا چاہتا ہوں خدا ہو اہل بیت کو میں کیا یقین دلانا چاہتا ہوں اس فقرے سے مظلوم کربلا کو میں کیا یقین دلانا چاہتا ہوں خدا اور رسول اکرم کو اس جملے سے بے ابی انت و امی یقین میں یہ دلانا چاہتا ہوں کہ کائنات میں جو سب سے محبوب ہستیاں تھی تو دنیا میں ماں اور باپ میں ان کو بھی آپ پر قربان کر سکتا ہوں کیا مانا کہ اے حسین آپ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں اے علی علیہ السلام آپ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت ہے آوویس ہے آپ اپنے دوست جو دور کا دوست ہو کبھی کبھی ملتا ہو اس میں اور اگر قریبی دوست میں چوئس آ جائے تو وہ دوست جو کبھی کبھی ملتا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اگر قریبی دوست اور رشتدار میں تقابل آ جائے تو دوست کو چھوڑ دیا جاتا ہے دور کے رشتدار اور قریبی رشتدار میں چوئس آ جائے تو دور کے رشتدار کو چھوڑ دیا جاتا ہے قریبی رشدار اور بیٹے میں چوائس آ جائے تو قریبی رشدار کو چھوڑ دیا جاتے یعنی جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس پر کم محبت والے کو قربان کر دیا جاتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے حسین ابن علی کیا مانا کہ مولا آپ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو آپ پر قربان کر سکتا ہوں دامن وقت میں گنجائش نہیں بہت سارے مطالب ہیں یہاں اس کا ایک اور معنی بھی ہے اس کا دوسرا معنی یہ ہے بے ابی انت و امیہ ابا عبداللہ کا کہ اے حسین میں جانتا ہوں کہ میرے ماں باپ سے زیادہ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو فرسی میں شہر مجھے پورا یاد نہیں ہے وہ ایک جملہ ہی وہ میراج کرا جاتا ہے اے محربن ترز پیدرو مادرم حسین یعنی اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اے حسین اے اہلِ بیتِ رسول اے رسولِ خدا اے خدا آپ مجھ سے میرے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اب اس روایت کی طرف دیکھئے خدا کہتا ہے میں تم سے ستر ماں جتنا پیار کرتا اب اس روایت کو دیکھئے میں ستر ماں جتنا پیار کرتا اب اس جملے کو دیکھئے بے اے بی انت و امی جو مجھ سے ستر ماں جتنا پیار کرتا ہے اس پر میں اپنی ماں کو قربان کر دوں گا جو مجھ سے ستر ماں جتنا پیار کرتا ہے اس پر میں اپنے ماں باپ قربان کر دوں گا بے اے بی انت و امی کا معنی یہ یہ خلیفہ نمائندگان خدا ہیں یہ مظاہرِ صفاتِ خدا بندی ہیں خدا اگر کہتا ہے کہ میں ستر ماں جتنا پیار کرتا ہوں تو اس کا مظہر یہ ہے یہ پیار کرتے ہیں بے ابھی انت و امی کا معنی یہ ہے کہہ حسین مجھے علم ہے کہ آپ مجھ سے میرے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور مجھے آپ میرے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں کیا معنی کہ ماہِ مبارکِ رمضان میں خدا و اندر قدوس سے محبت کیجئے وہ محبت کا دیا دل میں روشن کیجئے کہ جو ہمیں محبوبِ حقیقی کی طرف لے کے جائے اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کا بہترین طریقہ صفِ عزائِ ابی عبداللہ میں آنا ہے کہ حسین نے محبتِ خدا سمجھائی ہے کہ اگر دینِ خدا میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا میں محبتِ خدا میں اتنا آگے آگے ہوں کہ دینِ خدا کے لئے میں اکبر قربان کر دوں گا اور پھر جو میں نے جملہ عرض کیا لوگ شاید سمجھیں کہ خطابت کا جملہ تھا کہ حسین ہم سے ستر ماں جتنا پیار کرتے ہیں حسین میری ماں سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں حسین میرے بابا سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں کیا معنی میں اس کی دلیل پیش کر دیتا ہوں ہم مظلومِ کربلا سے محبت کا دم برتے ہیں میں نے کیا قربانی دی ہے حسین کے لئے میں نے کیا قربانی دی ہے امیرِ کائنات کے لئے میں نے کیا قربانی دی ہے سیدہِ عالمیان صلی اللہ علیہہ کے لئے اگر میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں تو محبت قربانی مانتی ہے کیا قربانی دی ہے لیکن دوسری طرف سے دیکھئے اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں اتنی محبت اہلِ بیعت سے نہیں کرتا جتنی اہلِ وید مجھ سے محبت کرتے ہیں زہرہ نے اپنا حسین جیسا بیٹا قربان کر دیا میری محبت میں کہ مجھے ہدایت مل جائے حسین نے اکبر و اون و محمد و قاسم قربان کروا دیئے تاکہ مجھے ہدایت مل جائے حسین تین دن کی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تاکہ مجھے ہدایت مل جائے زہرہِ مرضیہ صلی اللہ علیہہ دربار میں جاتی ہیں کس لیے کہ میری ہدایت ہو جائے زہرہ مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہیں مخدومہِ عالمیان ہیں سیدہ سیدت و نساء العالمین ہیں لیکن میری ہدایت کے لیے اتنے مسائب ان پہ آتے ہیں کہ فرماتی ہیں اللہم عجل وفاتی خدایہ زہرہ کی موت کو نزدیک کر دی خدا بند قدوس اس ماہِ مبارک سیام کے صدقے میں ہمیں محبتِ اہلِ بیت میں غرق فرما دے خدا ہمیں محبانِ اہلِ بیت سے شمار فرمائے اور محبانِ اہلِ بیت پر جو مصیبتیں جو مشکلات ہیں خدا یا ان کو دور فرمائے بالخصوص جو بے گناہ اسیر ہیں شیعانِ حیدرِ کررار کے خصوصاً پاکستان میں ان اسیروں کو رہائیتہ فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ